اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج سوشل میڈیا پر چھے احمدیوں کی عدالت میں پیشی کی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں اور احمدیوں کے چہروں پر پلاسٹک بیکز جڑھائے ہوئے ہیں اور ان ویڈیوز کی بیک گراؤنڈ میں جس طرح تمسکر اڑائے جا رہا ہے ظلم اور صفاقی کی انتہا ہے میں اس حوالے سے نگران وزیراعظم سے کچھ عرض کرنا چاہوں گی جناب نگران وزیراعظم انواروالحق کاکر صاحب کل آپ نے باقی اقلیتوں کے ساتھ ساتھ احمدیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا کہ کسی بھی اقلیتی گروپ کے ساتھ ظلم ہوگا تو آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اب آپ کی ناک کے نیچے یہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ کی طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا امید ہے کہ آپ اپنے بیان پر قائم رہتے ہوئے جلد مظلوموں کے حق میں ٹھوس قدم اٹھائیں گے یہاں میں یہ بھی ارز کر دوں کہ چھے احمدیوں کے چہروں پر جان بجھ کر پلاسٹک بیکس جڑائے گئے ہیں جو کہ بزاتے خود ایک اٹیمٹ مرڈر کے زمینے میں آتا ہے مختصر معاملہ کچھ یوں بتایا جاتا ہے کہ لاہور میں پہلے ایک احمدی کی چھوٹی تھی فیکٹری کو یہ الزام لگا کر بند کروا دیا گیا کہ احمدی تبلیغ کرتے ہیں کچھ روز قبل احمدی اپنی ہی فیکٹری سے رات کے وقت سمان نکار رہے تھے تو پاکستان کی انتہاب سند پارٹی کے گنڈوں نے اکٹھے ہو کر انہیں یرگ مال بنا دیا چنانچہ انہوں نے اپنے بچاؤ کے دیئے پولیس کال کی تو پولیس بجائے دہشتگردوں کو پکڑنے کے انہی چھے احمدیوں کو ہی گرفتار کر دیا اور تھانے میں پولیس کی موجودگی میں یہ دہشتگرد احمدیوں کے ساتھ بتتمیزی کرتے رہے اور دھمکیاں دیتے رہے جناب نگران وزیراعظم صاحب احمدی تو اللہ کے فضل سے اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں مگر چونکہ آپ نے کل ایک دبنگ بیان جاری کیا اور احمدی اس ملک کے شہری ہیں اس لئے امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنے وعدے کے مطابق مظلوم احمدیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس ظلم کے خلاف جلد فیصلہ جاری کرتے ہوئے ظالموں کو سخت صدا دیں گے جزاک اللہ اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ